السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقت من غلول حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی نماز اللہ تعالی بغیر پاکیزگی کے قبول نہیں کرتا بغیر طہارت کے قبول نہیں کرتا اور اسی طرح کوئی بھی صدقہ جو حرام مال سے دیا گیا ہو اللہ تعالی قبول نہیں کرتا اب یہاں پہ بغیر طہورن سے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نماز ہو چاہے وہ نماز جنازہ ہو چاہے وہ نماز پنجگانہ ہو یا نوافل نماز ہو بغیر طہارت و پاکیزگی کہ اللہ تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا صدقہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دی جائے اور اس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اور غلول سے مراد مال غنیمت میں سے کوئی چیز اس طرح چرا لینا کہ اس پر قبضہ کر لیا جائے اس کو غلول کہتے ہیں لیکن علماء فرماتے ہیں یہاں پہ غلول سے مراد یہ ہے کہ جو چیز ناجائز طریقے سے لی گئی ہو حرام طریقے سے کمائی گئی ہو پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالی اس کو قبول نہیں کرتا اب اگر کسی کے پاس حرام چیز آ جائے یا حرام مال آ جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے جان چھڑانا واجب ہے اس کا طریقہ کار یوں بیان فرمایا ہے کہ حرام مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے لیکن بغیر ثواب کی نیت سے کیونکہ اگر ثواب کی نیت کر لی جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس بندے پر کفر کا خوف ہے تو اس وجہ سے جو چیز حرام کے ذریعے سے کمائی گئی ہے چاہے وہ چوری کر کے کمائی گئی ہو یا جوٹ بول کر یا دوخہ فریب دے کر کوئی چیز حاصل کی گئی ہو تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا چاہیے لیکن اس میں ثواب کی نیت نہیں کرنی چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں حلال چیزیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے آمین برحمتکہ رحمتکہ یا رحم الرحمین